اسلام علیکم ویلکم ٹو میرا نام محمد اکبالا اور میں اس چینل پہ لے کے آتا ہوں ماتھیمیٹس کلاسیز اور آج سٹارٹ کرنے لیں گے ٹین پوائنٹ ون تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ ویلکم بیک ٹین پوائنٹ ون کے جو کوسچن ہے یہ بہت زیادہ امپارٹننٹ ہے اس میں وہی پرانہ آپ کا کنسپٹ آئے گا جو آپ نے نائن چیپٹر میں کی ہے تو اس کے کچھ کوسچنز دیکھتے ہیں اس کا جو سب سے پہلا کوسچن ہے وہ ہے ویڈاؤٹ یوزنگ ٹیبل آپ نے ویلیوز فائنڈ کرنی ہے اور پہلے کوسچن کی جو پہلی جوز ہے اس میں لکھا ہوا ہے سائن مائنس سیون ایٹی ڈگری اب اس کو سالو کرنے کے لیے آپ نے ایک دو کوسچن سمجھنا ہے آپ کو کنسپٹ کا پتہ چاہتے گا سائن کے انگل میں نیگٹیو ہو تو وہ باہر آ جاتا ہے مائنس سائن سیون ایٹی ڈگری سیون ایٹی ڈگری کو آپ نے سالو کرنا اور کیسے کریں گے مائنس سائن جو سیون ایٹی ڈگری اس کو لکھیں گے سیون ٹونٹی ڈگری پلاس سکسٹی ڈگری اب یہ میں نے سیون ٹونٹی ڈگری کیسے لکھا ہے نائنٹی کے ساتھ میں ملٹیپلائی کرتا رہا ہوں اور میں نے سیون ایٹی ڈگری کے قریب گیا ہوں اب نائن کو اگر میں ایٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کروں اور اسے میں لکھ بھی دیتا ہوں سائن eight multiply by ninety degree اور پلس آئے گا سیکسٹی ڈیگری اب یہ جو آپ نے سب question میں ایسے ہی کرنا ہے کہ یہ جو eight ہے اس کو دیکھنا ہے نائنٹی کے product کو دیکھنا ہے نائنٹی کے ساتھ جس کو آپ multiply کر رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے آپ نے یہ eight اگر تو ہوا even تو آپ سائن کو سائن ہی رہنے دیں گے آپ سائن کو سائن رہنے دیں گے اور ان کی جو یہ پلس angle ہو رہا ہے جس کو ہم allied angle کہتے ہیں اس کو آپ اس کے ساتھ لکھیں گے اور bracket لگائیں گے ایک کا علامت لگانے کے لئے اب بریکٹ آپ نے کیوں لگائی ہے علامت ایک لگانی ہے آپ نے اور یہ کیوں لگانی ہے آپ نے 90 کے انگل 8 دفعہ بنانے آپ نے اگر میں اس کے یہ کوارڈنٹ بنا ہوں تو یہاں سے لے کر یہاں تھا کہ ایک دفعہ 90 کے انگل دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ چھے دفعہ سات دفعہ آٹھ دفعہ آٹھ دفعہ 90 کے انگل بنے اس میں پلاس 60 ڈگری کریں گے تو فرسٹ کوارڈنٹ میں سائن کا انگل کیا ہوتا ہے تو یہ آجے گا مائنس پلاس مائنس مائنس سائن سکسٹی ڈگری اب سائن سکسٹی ڈگری کیا ہوتا ہے انڈر اوٹ 3 ڈگری تو یہ آجے گا مائنس انڈر اوٹ 3 ڈگری یہ آپ کا انسر ہو جائے گا آپ نے دو تری قیسچن سمجھ نہیں آپ کو پتا چاہل جائے گا یہ کانس اپ کیا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہے مائنس 855 ڈگری اس کو آپ نے اچھے طریقے سمجھ نہیں ابھی جو مائنس ہے اس کو باہر لے کے آؤ تو یہ آجے گا کوٹینٹ 855 ڈگری اب کوٹینٹ 855 ڈگری کو ہم نے کیسے لکھنا ہے اس کو لکھیں گے مائنس کوٹینٹ اور 855 ڈگری کو ہم نے نائنٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ کیا آجے گا یہ ہمارے پاس آجے گا نائن ملٹیپلائی بائی نائنٹی آٹھ سو دس اور پلاس اس میں کریں گے فارٹی فائیو ڈگری اب یہ دیکھیں میں نے ادھر نائنٹی کا جو ملٹیپل تھا وہ ایون اگر آگیا گا تو ہم کوٹینٹ کی کوریشو کریں گے اب ان کی کوریشو کیا ہوتی ہیں ان کا میں آپ کو بتا دوں کے سائن کی جو ہے وہ کوریشو جو ہمارے پاس ہوگی وہ کاث ہو گی اور ٹین کی جو کہیشو ہوگی کوریشو ہوگی وہ کٹینٹ ہوگی اسی طرح سیکنٹ کی کوریشو کیا ہوگی کو سیکنٹ ہوگی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ نے یوز کرنی ہے اب یہ کوریشو کا کانسیپٹ کدھر سے آیا ہے کیا ہے ہے اس کی تھیوری بعد میں کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے allied angle کیا ہوتے ہیں اس کی میں definition بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 90 کے ساتھ multiply کر کے آپ نے اس کے قریب جانا ہے اور ادھر ایک step اگر آپ کر لیں کہ minus cutanient 810 degree plus 45 degree اب یہ 9 جو آیا ہے cutanient کی core ratio use کرنی ہے جب آپ ادھر odd آئے گا اب 9 odd ہے تو cutanient کی core ratio کیا ہوتی ہے tangent تو میں ادھر لگاؤں گا minus tangent اور 7 جو add آ رہا ہے angle 45 degree اور اس کے ساتھ میں نے اس کی کیا لگانی ہے ایک اس کے ساتھ ابھی اس کا sign بھی لگانا ہے تو 90 کا angle 9 دفعہ تو یہ آٹھ دفعہ ہم نے پہلے بنایا تھا 90 angle 9 دفعہ plus 45 degree second quadrant second quadrant میں آپ نے cutanient کا sign دیکھنا ہے آپ نے core issue کا sign نہیں دیکھنا آپ نے cutanient کا sign دیکھنا ہے second quadrant میں یہ کیا ہوتا ہے negative تو negative two times ملکے positive ہو جاتے ہیں تو tangent آ جاتا ہے 45 ڈگری اب 1045 ڈگری کس کے ایک بھول ہوتا ہے one کے بھول ہوتا ہے اس کے بعد اس کی تیسری جوز دیکھتے ہیں اور تیسری جوز میں لکھا ہوا ہے کوسیکنٹ کوسیکنٹ 2040 ڈگری اب کوسیکنٹ 2040 ڈگری کو میں نے کیسے لکھنا ہے اس کو میں لکھا ہوں کا کوسیکنٹ 90 80 ڈگری اور پلاس 60 ڈگری اب 90 80 ڈگری میرے پاس کیسے آیا ہے اس کو میں تھوڑا سا بھی سال کروں تو یہ میرے پاس آئے گا کوسیکنٹ 22 x 90 ڈگری اور پلاس 60 ڈگری اب اگر میں 90 90 کا پرادکٹ دیکھوں اس کے ساتھ جو ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہ 22 کیا ایون ہے تو کوسیکنٹ کو میں کوسیکنٹ ہی رہنے دوں گا اگر یہ ادھر آڈ ہوتا 21 ہوتا تو میں نے کوسیکنٹ کی کو ریشو کوسیکنٹ ہی یوز کرنی تھی اس کے ساتھ آ جائے گا 60 ڈگری اب اس کا میں نے بنانا ہے جناب سائن لگانا ہے اس کا تو سائن لگانے کے لیے مجھے اس کا اینگل دیکھنا پڑے گا 90 کا اینگل 22 x آپ نے بنانا ہے تو آپ ایک سرکل پورا کریں گے تو آپ کے پاس 4x پھر آپ ایک سرکل پورا کریں گے تو 8x پھر آپ ایک سرکل پورا کریں گے 12x پھر ایک سرکل پورا کریں گے 16x پھر ایک سرکل پورا کریں گے تو 20x got 12 bunch کریں گے تو آپ 3x godt میں آ جائے گے اب 3x chord میں آپ کے پاس جو کوسیکنٹ ہوتا ہے یہ نے Karma اب کوسیکنٹ 60 ڈگری کی ویلیو کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اس کو حس knocked低 کا ٹ۔ تو یہ آپ کا پ離ے گا آپ نے صرف اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ادھر آپ کے پاس اگر کو ریشو آ جاتی ہے آپ کے پاس جو ملٹیپل نائٹی کا ہے وہ آڈ آ جاتا ہے تو آپ نے اس کی کو ریشو یوز کرنی ہے اسی طرح اس کا جو فورت کوئسچن ہے فورت کوئسچن کیا ہے سیکنٹ مائنس نائن سکسٹی ڈگری اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ سیکنٹ کا جو مائنس ہوتا ہے انگل کے ساتھ ہوتا ہے وہ حتم ہو جاتا ہے تو آجے گا سیکنٹ نائن سکسٹی ڈگری سیکنٹ کو ہم نے سال کرنا ہے تو سیکنٹ اس کو لکھیں گے نائنٹی نائن سو ڈگری پلس سکسٹی ڈگری اب یہ جو نائن نائن سو آیا یہ کیسے آیا سیکنٹ ٹین ملٹیپلائی بائی نائنٹی ڈگری اور پلس سکسٹی ڈگری اب یہ جو ٹین آیا یہ ایون ہے تو سیکنٹ کو ہم سیکنٹ ہی رہنے دیں گے اور اس کے ساتھ لگائیں گے سکسٹی ڈگری اب ہم نے اس کے ساتھ سائن لگانا ہے ابھی تو نائنٹی کا اینگل ٹین ٹائمز آپ نے بنانایا ہے اب نائنٹی کا فagar ہم ہوگاً تن نے بناو ہے تو یہاں سے لے کے گاڑتا 400 یہاں سے لے کے گاڑھا فار rozp او یہ نائن اور ٹین ٹائم نائنٹیтьсяول گاڑ پろستیکر کریں گے تو تھرڈ کواری دمیں تھر دمک مئر آپ سیکنڈ کیا ہوتا ہے تھرڈ کواری دمیں سیکنڈ نائڈو بہتا آپ مہرکause ٹی ہوا tekrar کہا گئے اس کے بعد جو فیفتھ جوزہ اس میں تینجنٹ 1110 ڈگری لکھا ہوئے اس کو لکھیں گے تینجنٹ 1080 ڈگری پلس 30 ڈگری اب یہ جو 1080 ڈگری ہے یہ ہمارے پاس کیسے آیا یہ 90 کا ملٹی پال ہے اور کیسے آیا ہمارے پاس تینجنٹ 12 ملٹی پلائی بائی 90 ڈگری اور پلس 30 ڈگری اب یہ جو 12 ہے یہ کیا ہے ایون ہے تو ہم تینجنٹ کو تینجنٹ رہنے دیں گے اگر ہمارے پاس یہ آڈ ہوتا تو ہم نے اس کی کو ریشو یوز کرنی تھی ٹین کی کو ریشو کیا ہوتی ہے کو تینجنٹ تو ساتھ ہی آ جائے گا 30 ڈگری اور تینجنٹ 30 ڈگری کے ساتھ ابھی ہم نے اس کی کیا لگانے ہی ہے سائن بھی لگانا ہے تو 90 کے انگل ہم نے ٹویلز ٹائم بنانا ہے تو یہ آجے گا فور ٹائم یہ آجے گا ایٹ ٹائم یہ آجے گا ٹویلز ٹائم اس میں تھرٹی کلاس کریں گے تو فرسٹ کوارڈن میں تینجنٹ کیا ہوتا ہے پازٹیو اور اس کے بعد میں اگر اس کی بات کروں ٹینجنٹ 30 کی تو یہ وانہ ورنڈر روٹ 3 ہوتا ہے اس کے بعد اس کے کوششن نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں جو کہ کیا لکھا ہوا ہے سائن مائنس 300 ڈگری اب سائن کے انگل کے ساتھ اگر نیگٹیو آئے تو آپ نے 9 چپٹر میں پڑا ہے کہ یہ نیگٹیو بہر آ جاتا ہے اور سائن 300 ڈگری آتا ہے اب سائن 300 ڈگری کو میں کیسے لکھوں گا اس کو میں لکھوں گا 9 مائنس سائن 270 ڈگری پلس 30 ڈگری اب دیکھیں 270 ڈگری کیسے آتا ہے مائنس سائن 270 ڈگری کو میں لکھوں گا 3 ملٹیپلائی بائی 90 ڈگری اور پلس آ جائے گا 30 ڈگری ابھی جو 3 ہے یہ آڈ ہے تو میں مائنس یہ والا بہر جو اسی طرح رہنے دوں گا سائن کو میں کاز میں کنورٹ کروں گا کیونکہ اس کی کو ریشو اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سائن کی کو ریشو کیا ہے کاز ہے ٹین کی کو ریشو کیا ہے کوٹینٹ ہے اور اس کی سیکنٹ کی کو ریشو کیا ہے کو سیکنٹ ہے آپ کو پتہ ہے یہ کو ریشو کبھی یوز کرنی ہے جب نائنٹی کا ملٹیپل جو ادھر آئے گا وہ آڈ آئے گا تو یہ سائن کا کو ریشو کاز ہو جائے گی ساتھ یہ 30 ڈگری آ جائے گا اب ہم نے اس کی علامت لگانے ہیں نائنٹی کا اینگل تین دفعہ اپنائیں گے 1 2 3 ٹائمز پلس کریں گے فورتھ قوارڈن میں سائن کیا ہوتا ہے نیگیٹیو اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کو ریشو کا آپ نے اینگل نہیں در دیکھنا آپ نے اوپر والا جو کوششن تھا آپ کا اس کی سائن کا آپ نے اس کا سائن دیکھنا ہے تو سائن فورتھ قوارڈن میں نیگیٹیو ہوتا ہے تو نیگیٹیو نیگیٹیو ٹائم بلس ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو سائن 30 ڈگری آتا ہے یہ آجے گا تو یہ آپ کا انتر آجے گا اس کے بعد ہم اس کا کوششن نمبر 2 دیکھتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ 45 ڈگری سے لیس دین اینگل آنا چاہیے جس کی پہلی جو سائن سائن 196 ڈگری سائن 196 ڈگری کو کیسے سال کریں گے اس کو میں لکھوں گا سائن 180 ڈگری پلس 60 ڈگری اور 180 ڈگری کو کیسے لکھیں گے سائن 2 ملٹیپلائی بائی 90 ڈگری اور پلس 60 ڈگری اب 2 ایون آ گیا تو سائن آجے گا اور ساتھ کے آجے گا سوری ادھر 190 ڈگری پلس 16 ڈگری آئے گا پلس 16 ڈگری اور ادھر بھی کیا آئے گا سکسٹین ڈگری اور یہ آجے گا سائن 16 ڈگری اب 2 آیا تھا تو ہم نے سائن کا سائن لگا دیا ہے 2 ٹائمز 90 کے انگل بنانا ہے 90 کے انگل میں ادھر بنا ہوں گا 2 ٹائمز 1 2 اس میں پلس کریں گے سکسٹین ڈگری تو تھرڈ کوارڈر میں سائن کیا ہوتا ہے پازٹیف تو اس کو پازٹیف رینے دیں گے اور یہ ہمارا آنثر ہو جائے گا دوسرے کوئسچن کی سٹیٹمنٹ اگر پڑے ہیں تو یہ ہی لکھا ہے کہ یہ جو انگل آپ ایڈ کرتے ہیں یا 45 سے چھوٹا ہونا چاہیے ایک اور اس کا کوئسچن کرتے ہیں کاز 147 ڈگری کاز 147 ڈگری اب کاز 147 ڈگری کو کیسے سالو کریں گے اس کو میں لکھوں گا کاز اور 147 کو تھوڑا سا ہم نے مزید سالو کرنا ہے کاز 147 کو کیسے کرنا ہے اس کو لکھیں گے 180 ڈگری اور 180 ڈگری میں سے کیا مائنس کریں تو 147 آتا ہے ہمارے پاس تو یہ آتا ہے 33 ڈگری یہ آتا ہے 33 ڈگری اب 180 کو کیا لکھیں گے کاز 2 ملٹیپلائی بائی 90 ڈگری مائنس 33 ڈگری اب یہ 2 ہے یہ even ہے تو اس کو لکھیں گے کاز اور 33 ڈگری اب یہ جو مائنس آیا ہے بھئی آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا یہ مائنس کا آپ کے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے تلق کس کے ساتھ ہے اس کا جب آپ اس کے اینگل بنائیں گے 90 کے اینگل 2 ٹائمز بنائیں 1 2 ٹائمز اس میں مائنس 33 ڈگری گرنیں تو سیکنڈ کوارڈر میں آپ کا کاز کیا ہوتا ہے پازیٹیو ہی ہوتا ہے تو یہ آپ کا انسر آجائے گا اور اس کی کوئی جوز دیکھتے ہیں میں آپ کو اس کی جوز نمبر 6 کرواتا ہوں جو کہ کیا لکھی ہوئی ہے کاز 728 ڈگری اب 728 ڈگری اس کو بھی سالو کرنا ہے تو یہ آئے گا کاز 720 ڈگری پلس 8 ڈگری اور 720 ڈگری کو ہم کیا لکھیں گے کاز 8 ملٹیپلائی بائی 90 ڈگری پلس 8 ڈگری اب یہ 8 ہمارے پاس جو آیا یہ even ہے تو ہم کاز کو کاز ہی رہنے دیں گے ساتھ آجے گا 8 ڈگری اور اب 90 کے اینگل آپ نے 8 ٹائمز بنانا ہے تو یہ بنے گا 4 ٹائمز یہ بنے گا 8 ٹائمز اس میں پلس 8 کریں گے تو فرسٹ کوارڈر میں کاز کیا ہوتا ہے پازیٹیو تو ادھر ہم لگا دیں گے پازیٹیو اس کا اور کوئی کسٹن دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کی سیونتھ جوز دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہو ہے کہ سائن کے اینگل کے ساتھ نیگیٹیو ہے تو وہ اینگل نیگیٹیو کیا ہوگا باہر آجے گا آجے گا سائن 625 ڈگری اب یہ جو 625 ہے اس کو ہم سالو کریں گے تو یہ آئے گا مائنس سائن ہوں گا تو وہ بنے گا 630 ڈگری مائنس 5 ڈگری تو ادھر جو ہم نے یہ مائنس اینگل جمع کرنا تھا یا سبٹریکٹ کرنا تھا اس کا جو ڈیفرنس آنا تھا وہ 45 سے چھوٹا ہونا چاہیے یہ کوئیسٹن کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم لکھیں گے مائنس سائن اور اس کو لکھیں گے سیون ملٹیپلائی بائی نائنٹی ڈگری مائنس 5 ڈگری اب یہ سیون ہے یہ آڈ ہے تو سائن کی کوئی ریشو کیا ہوتی ہے کاز اور ساتھ آجے گا 5 ڈگری اب ادھر ہم نے اس کی علامت لگانی ہے علامت کے لیے نائنٹی کا انگل سات دفعہ بنانا بڑے گا ہمیں تو یہ بنے گا ہمارا چار دفعہ پانچ چھے اور سات اس میں مائنس کریں گے فیفت تو یہ تھرڈ کوارڈن میں سائن کیا ہوتا ہے نیگیٹیو تو یہ نیگیٹیو نیگیٹیو مل کے کیا ہو جائے گا کاز 5 ڈگری یہ ہمارا فائنلس کانسر ہوگا اس کے بعد اس کا لاسٹ قیسچن میں آپ کو کروا دیتا ہوں اور ہماری ایکسرسائز ہاف کمپلیٹ ہو جائے گی سائن 150 ڈگری سائن 150 ڈگری کو کرنے کے لیے میں اس کو لکھوں گا سائن 150 ڈگری مائنس 150 ڈگری کو ہی سالو ہم نے کرنا ہے تو اس کو لکھوں گا سائن 180 ڈگری مائنس 30 ڈگری 180 ڈگری کو 30 ڈگری تو یہ 2 جو ہے یہ ایون ہے تو ہم سائن کو سائن ہی رہنے دیں گے ساتھ لکھیں گے 30 ڈگری اب یہ جو سائن ہم نے بنایا ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اس کا انگل بھی درا کرنا ہے اور اس کے انگل ہم کیسے درا کریں گے اس کے 90 کا انگل دو دفعہ بنائیں گے 1 2 اور اس میں 30 منس کریں گے تو سیکنڈ کوارڈن اور سیکنڈ کوارڈن میں سائن کیا ہوتا ہے پازیٹیو ہوتا ہے تو یہ ہمارا انصر آ جائے گا آپ کی آج کی ہاف اکسٹرسائز کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تینکیو